جو استثیتی ہے وہ اکثر بنتے بنتے کہیں کہیں کچھ ایسی بھی کھٹنائے ہو جاتی ہے جس سے اکثر سرط مارگ جو اس پر اثر پڑتا ہے راستے اچھ مارگ یعنی نیشنل ہائیوے پانچ پوری طرح سے عمرد بتا جا رہا ہے نگل ساری کے بھوسکلن ہونے سے عمرد یہ مارگ ہوا ہے کہ نور زلہ دیش دنیا سے کٹ گیا ہے عمرد مارگ کے دونوں اور واہنوں کی قطاع عرون نیگی ہمارے سار جو چکے ہیں فول لین پر زیادہ جانکاری کے ساتھ عرون اس وقت کیا استثیتی ہے جی سب سے پہلے یہ ہے کہ جو راشتے اچھ مارگ پانچ ہے وہاں پر رات کو پھر سے بھوسکلن ہونے کے بعد پوری طرح سے عمرد بنا ہوا ہے آپ کو یہ بتائیں گا کہ جو پچھلے کل بھی یہ پوری طرح سے عمرد ہوا تھا ایک ایل پی وہاں ایک پیکپ بھی وہاں پر نقصان ہوا تھا جس میں فضل سے لڑا ہوا جو پیکپ تھا وہ پوری طرح سے نقصان ہوا تھا اس کو جی تو اس کے بعد پرشاستن نے کل رات کو سات بجے سے پانچ بجے تک احتیاط کے طور پر این ایش کو بن گئے تھا تو رات کو پھر سے بھوسکلن ہونے سے ابھی پوری طرح سے عمرد بنا ہوا ہے حالانکہ ابھی یہ جانکاری نہیں آئی کہ پرشاستن کی اور سے وہاں کون ہے اور کون نہیں ہے مارگ کھولنے کے لئے ابھی مشینری زوارہ ہو چکی ہے تو اس مارگ کے بند ہو جانے سے کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے زیادہ اس سے پربابت کون لوگ ہو رہے ہیں راشتے اوزمار پانچ کے عمرد ہونے سے سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ کنور کے پاہوانوں کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ آج کل سیز سیزن دور کنور میں بھی پیک پہ چل رہا ہے اس کے اطرق جو مٹر ہے وہ بھی پیک پہ سیزن چل رہا ہے تو وہاں پہ سیز سے لڑا ہوا وہاں بھی ہے مٹر سے لڑا وہاں بھی ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوا کہ مارک کب کھلتا ہے اور کب یہ نقبی فصل جو ہے دیش کے ویوین منڈیوں میں پہنچ پاتا ہے اگر ایک دن کا سمیں اگر یہ نہیں کھلتا ہے تو خاص کر یہ جو مٹر ہے اس کو خاصا نقصان ہوئے کہ امید جتا جاری ہے تو کیا سمجھا جائے ایک طرف تو ایک دن پہلے ہی جو سی ایم سکھو ہیں انہوں نے اپیل کی تھی لوگوں سے پرڈکوں سے کہ آپ ہمارچل کا روح کریں تمام سڑکیں جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں لیکن دوسری طرف یہ ڈیکل ساری کا یہ جو ہائیوے ہے ڈیکل ساری کا قریب کا یہ اس تھی آپ جو بتا رہے ہیں کہ پھر سے بند ہے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ہائیوے ہے وہ کن دو بڑے شہروں کو جوڑتا ہے اور اگر یہ ہائیوے بند ہے تو کہاں کہاں کے پرٹک یا لوگ اس وقت شملہ یا پھر ہمارچل پردش نہیں آ سکتے یہ سب سے پر ایک کہ جو کن اور دلے میں جو خاص کر جو سیزن ہے جو آج کل جو ٹوریزم کا ہے جو لوگ کئی سیو کھیرنے کے لیے ویہاپاری بھی کن اور جو رکھ کرتے ہیں پریٹک آتے ہیں تو دلہ کن اور آنے کے لیے ایک ہی مارگ ہے راشتہ اوچمار پانچ جو پوری طرح سے عورت ہے اس کے عطرے کن اور کے ساتھ یہ سپیٹی شیطر جو لہول سپیٹی کا جو شیطر ہے اس کو بھی جوڑتا ہے تو ایسے میں یہ جو دلہ کن کا یہ جو جیون دیکھا جو کہ کہیں گے ہم سمپرگمار وہ پوری طرح سے عورت ہونے سے پریٹنگی ویوستہ ویوستہ ہو چاہے جو سے ویہاپاری آنا ہو جو مطر کے ویہاپاری آنا ہو سب کو خاصہ پروبائی ہوگا چلی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکارے کے لیے ارونت نیکی نے ہمیں بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ اچھ ہائیوے جو ہے نیشنل ہائیوے پانچ ابھی بند ہے اور پھر سے وہاں پر لینڈ سلاڈی گھٹا گھٹی ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب سے پھر دوبارہ یہ ہائیوے کھل پاتا ہے اور اس پر گاڑیوں کا آوہ کمر ہوتا ہے